موسیقی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نرہرن اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کی سنداز میں کرتا ہے ایک مادہرن کتنے عرصے میں بچا جنتی ہے نرہرن کی ناف سے نکلنے والا مشک کس طرح سے منی کو گاڑا کرنے اور بڑھانے میں استعمال ہوتا ہے دنیا میں کتنی اقسام کے حرن پائے جاتے ہیں اور حرن کس قسم کی خوراک کھاتے ہیں اگر آپ کو ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننا ہے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو حرن ایک تیز ترین جانور ہے جس کی پھرتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگل کے بادشاہ شیر کو بھی چکمہ دینے کی مہارت رکھتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی نگاہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ماہرین کے بقول جب حرن اپنی خوابگاہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو پشت کی جانب یعنی الٹے پاؤں داخل ہوتا ہے اور اپنی تیز نظروں سے دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی شکاری اس کے بچوں یا پھر اس کی اپنی جان کے لئے خطرہ بن کر تو نہیں بیٹھا یوں تو حرن کی بے شمار اقسام ہیں جن میں فالو ڈیئر ریڈ ڈیئر ہاگ ڈیئر ایکسس ڈیئر بیکٹیرین ڈیئر فیلیپین ڈیئر ماوس ڈیئر وائٹ ڈیئر اور بلیک بگ ڈیئر شامل ہیں ان میں سے تین اقسام کے حرن بہت زیادہ مشہور ہیں ایک حرن جو بلکل سفید رنگ کا ہوتا ہے یہ ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس قسم کے حرن کو حرنوں کے منڈے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جسم پر بہت زیادہ گوش اور چربی ہوتی ہے حرن کی دوسری مشہور ترین قسم سرخ حرن ہے یہ چھوٹی گردن والا حرن ہوتا ہے اس قسم کا حرن تمام حرنوں سے دوڑنے میں بہت کمزور ہوتا ہے یہ حرن زمین کے سخت اور بلند مقامات پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں حرن کی تیسری مشہور قسم جو دیکھنے میں بہت کم نظر آتی ہے اسے موس حرن کہا جاتا ہے چونکہ اس حرن کا قادر چوہے جتنا ہوتا ہے شاید اسی لیے اس کا نام موس حرن رکھا گیا ہے یہ حرن عام طور پر بھارت کے مخصوص علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ اس قدر پھرتیلا حرن ہوتا ہے کہ ذرا سے خطرے کو بھی محسوس کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیتا ہے یا پھر اپنے آپ کو اس خطرے والی جگہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے بہت چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے شکاری جانور اس کا شکار کرنے کو ترستے رہتے ہیں اور یہ اپنی پھرتی اور چھوٹے قد کا سہارا لے کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے دوستو ویڈیو کے اینڈ پر اگر بات کریں حرن کی خوراگ اور جفتی کے بارے میں تو حرن ایک سبزہ خور جانور ہے جو سبز پتے یا گھاس کھانا پسند کرتا ہے اور خوراگ کی قلت ہونے کی صورت میں یہ سوکھی گھاس کھا کر بھی گزرا کر لیتا ہے پر بیشتر حرن جھونڈ کی شکل میں رہتے ہیں اور اس جھونڈ کا سربراہ ایک نرحرن ہوتا ہے جو اپنے جھونڈ کے تمام حرنوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے ایک نرحرن اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کے لیے اپنے جھونڈ کے دوسرے نرحرنوں کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے اور پھر ان میں سے جتنے والا نرحرن مادہ کے ساتھ جفتی یعنی جنسی ملاب کرتا ہے مادہ حرن سال میں ایک دفعہ بچہ پیدا کرتی ہے عام طور پر مادہ حرن ایک وقت میں ایک یا دو بچے جنتی ہے بچے کی پیدائش کا سارا عمل ایک سو ساٹھ سے دو سو دن پر محیط ہو سکتا ہے شروع میں یہ اپنے بچوں کو چھپا کر رکھتی ہے اور جب یہ دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب مادہ حرن انہیں اپنے ساتھ لے کر خوراک کی تلاش میں نکل جاتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کسطوری جو سونے سے بھی زیادہ مہنگی اور قیمتی چیز ہے یہ بھی حرن سے ہی حاصل ہوتی ہے لیکن یہ صرف نرحرن کی ناف میں پائی جاتی ہے اور مشک جسے ہندی زبان میں کسطوری کہا جاتا ہے اس کی آج کے دور میں قیمت سونے سے بھی تین گناہ زیادہ ہے کیونکہ اکثر عامل حضرات اسے جادو ٹونے میں استعمال کرنے کے لئے طلب کرتے ہیں اس کے علاوہ کسطوری مختلف اقسام کے تلوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے جن میں جگر اور دماغ کو تقویت دینے والی عدویات بھی کسطوری کے استعمال سے تیار کی جاتی ہیں اور دوال مسک موتدل جو کسطوری یعنی مشک ملا کر تیار کی جاتی ہے یہ منی کو گاڑا کرنے قوت باہ کو بڑھانے اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل لائک ان کو دبا دیں شکریہ